یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ کسی نے قربانی کرنے کی منت ماننی کہ مثلاً اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایک بکری اللہ کے نام پر قربان کروں گا یہ منت ماننی اب کام پورا ہو گیا تو اب ایک بکری کی قربانی کرنا واجب ہے اب اس میں سوال یہ ہے کہ کام پورا ہونے کے بعد ایک بکری کی قربانی جو واجب ہے تو اس کا گوشت کیا خود قربانی کرنے والا کھا سکتا ہے یا نہیں جبکہ قربانی کے دنوں میں یعنی عید الازحا کی جو قربانی ہوتی ہے تو وہ گوشت خود بھی کھا سکتا ہے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں مالداروں کو بھی کھلا سکتے ہیں تو کیا یہ تقسیم اور یہ طریقہ منت کی قربانی میں کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو باتیں آپ گھور سے سن لیجئے کہ جس نے بھی منت مانی ہے کام پورا ہو گیا ہے اس پر قربانی واجب ہے چاہے وہ منت ماننے والا مالدار ہو یا نہ ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے اب قربانی کرنا جو واجب ہے تو اس کا گوشت کو کھائے گا تو جواب یہ ہے کہ اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا مالداروں کو نہیں کھلا سکتا بلکہ پورا کا پورا گوشت ان لوگوں کو کھلائے گا جن کو زکاة دینا درست ہے یعنی جو مستحق زکاة ہے جن کا زکاة لینا درست ہے انہی لوگوں کو پورے کے پورے قربانی کے گوشت کو انہی کے حوالے کرنا ضروری ہے اور اگر اس قربانی کے گوشت کا کچھ تھوڑا زیادہ یا جتنا بھی حصہ خود استعمال کر دیا ہو یا مالداروں میں تقسیم کر دیا ہو تو جتنا حصہ خود استعمال کیا ہو یا جتنا حصہ مالداروں کو دیا ہو دوبارہ اتنے حصے کو خیرات کرنا یعنی اتنے حصے کی قیمت کو خیرات کرنا ضروری ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ